موڈل و ادھاکارہ زویا ناصر نے کہا ہے کہ نہ تو پاکستانی شو بیز انڈسٹری بولی ووڈ ہے اور نہ ہی وہ آلیا بھٹھ ہیں وہ والد کی وجہ سے ادھاکاری میں نہیں آئی زویا ناصر نے حال ہی میں انٹرویو دیا جس میں انہوں نے مختلف مسائل پر کھل کر بات کی ادھاکارہ نے بتایا غلطیاں کرنا عام بات ہے اور ہر انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے اور جب تک انسان زندہ ہے تب تک غلطیاں ہوتی رہیں گی اور انہوں نے بھی کئی غلطیاں کی ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ لیکن ہمارے معاشرے میں خواتین کو غلطیاں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی گنجائش ہوتی ہے ایک سوال کے جواب میں زویا ناصر نے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں اب خواتین پر شادی کا دباؤ کم ہونا شروع ہے اب لوگ غیر شادی شدہ خواتین کو ملازمت پر دیکھتے ہوئے زیادہ سوالات نہیں کرتے ان کا کہنا تھا کہ شادی اور کریئر ختم ہونے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے جنہیں شادی کرنی ہوتی ہیں وہ کریئر سمیت تعلیم بھی شادی کے بعد حاصل کرتے ہیں اور بہت سارے شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کا سہارا بھی بنتے ہیں ان کے مطابق جنہیں شادی سے مسئلہ ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پر بہانے بنا کر شادی نہیں کرتے لیکن مجموعی طور پر سماج میں اب خواتین پر پہلے جیسا شادی کا دباؤ نہیں رہا زویہ ناصر نے بتایا کہ وہ اپنی محنت سے شو بیز انڈسٹری کا حصہ بنی ہے ان کے والد کو تو ان کے آڈیشن کا علم بھی نہیں تھا جب ان کا ڈراما آنئر ہوا تو اہلی خانہ کو معلوم ہوا انہوں نے مزائی انداز میں کہا اگر وہ نیپوڈیزم کا حصہ ہوتی تو میگا بجٹ فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں بھی ہوتی کیونکہ پہلی مولا جٹ فلم ان کے والد نہیں بنائی تھی خدکارہ کا کہنا تھا کہ لوگ ان سے سوال بھی کرتے ہیں کہ وہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں کیوں نہیں تھی اور وہ ہر کسی کو یہی بتاتی ہے کہ وہ نیپوڈیزم کا حصہ نہیں زویہ ناصر نے کہا کہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری نہ تو بولی وڈ ہے اور نہ ہی وہ آلیا بھٹ ہیں وہ اپنی محنت اور لگن سے شو بیز کا حصہ ہے وہ اقربہ پروری کے باعث شو بیز میں نہیں آئی خیال رہے زویہ ناصر کے والد ناصر عدیب فلم لکھا رہی ہیں انہوں نے ماضی کی مقبول فلم مولا جٹ بھی لیکی تھی جس کی ریمیک دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں فواد خان، حمزہ لباسی، مہیرہ اور عمائمہ ملک تھی اور اس نے ریکارڈ کمائی کی تھی